اکیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع کے لیے جو الفاظ جو تعبیر متعین فرمائی وہ اس موقع کے لیے بہت ہی بہترین تعین ہے اس موقع کے لیے اکیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتوں کے سمندروں کو جمع فرما دیا فرض نماز کے بعد جو مسنون عمل ہے وہ تین دفعہ ہے اب اس میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادات میں سے سب سے بڑا حکم نماز کا ہے جب نماز ہم نے مکمل کر لی اللہ کا بہت بڑا حکم ہم نے ادا کر لیا اللہ کا بہت بڑا حکم ہم نے بجا لیا اب کیا ہے تربیت کس طرف کی جا رہی ہے استغفراللہ یا اللہ اب اس کو قبول فرما دے یا اللہ مجھے معاف فرما دے معاف تو ویسے جو تصور ہے وہ نیکی کے بعد نہیں ہے بلکہ گناہ کے بعد ہے گناہ جو ہوتا ہے تو فورا استغفراللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اتنی بڑی نیکی کی اتنا بڑا حکم بجا لیا اس کے بعد استغفراللہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے میری مغفرت فرما دے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اشارہ کس طرف ہے بڑے سے بڑا حکم بھی ادا کرو تو اس حکم کے بعد دل میں کوئی تکبر دل میں کوئی اٹھان دل میں کوئی بڑھوتنی نہ آ رہی ہو بلکہ آجزی اور انکساری مطلوب ہے کہ اللہ آپ ہی معاف فرما دے کہ سہری کے وقت میں صحابہ اکران رضوان اللہ علیہ مجمعین ساری رات عبادت میں ہیں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامًا رات قیام کی رات رکو کی رات سجدے کی رات اللہ کے سامنے گرگلانے کی وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہری کے وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے رو رہی ہیں استغفار کر رہی ہیں یا اللہ جیسا حق ادا کرنے کا تھا ویسا ہم حق ادا نہیں کر پہے ایسی عبادت نہیں کر پہے تو اس میں یہ ہے اس تصور کے ساتھ استغفار کرنا کہ یا اللہ یہ حکم میں بجا لیا ہوں یہ حکم آپ کے لئے دوسری دعا مسمون آمال اور بھی ہیں کافی سارے کیونکہ ہم شارٹ کلپ میں چل رہی ہیں اللہ حمانت السلام پھر سلامتی اللہ پاک سے مانگی جا رہی ہے وَمِنکَ السلام سلامتی منبع سلامتی وہی ہے برکتیں بھی آپ کی ہیں دل جلال بھی آپ ہیں مجھے بھی سلامتی ہی عطا فرما دیجئے مجھے بھی برکتیں عطا فرما دیجئے دوسری دعایں اور بھی ہیں فرض نماز کی جب بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم اللہم ازہب عن الہم والحسن کہ اللہ میری پریشانی اٹنشن ہے سارا کچھ ختم فرما دے آپ ہی کی طرف سے میں آپ کے نام سے ہی یہ سارا کچھ نظام چل رہا ہے تو فرض نماز کی اور بھی مسنون آمال ہیں موسیقی